نمازکار آج جس کتاب کی سمیقشہ کریں گے اس کا نمبر ہے نینجانوے اور نام ہے اشتادیائی جو کی پانر نے لکھی ہے پانچوی یا چھٹی عیسر پور میں اشتادیائی کا مطلب ہے آٹھ چپٹر یہ لنگویسٹک سٹانڈرڈز کلاسیکل سنسکت کے لئے تیار کرتے ہیں اس میں چار ہزار سوتر ہیں جو فونیٹکس کی سائنس کو اور گرامر کی سائنس کو ایوالف کرنے میں ویدک ریلیجن میں مدد کرتے ہیں یہ آٹھ چپٹرز میں بٹی ہوئی ہے اور ہر ایک چپٹر کورٹرز میں بٹا ہوا ہے جس میں مورفالجی اور سنٹیکس بتایا جاتا ہے سنسکرت بھاشا کا بولنے کے طریقے اور سیکرٹ کتابوں میں لکھی ہوئے سنسکرت میں فرق بھی اس میں بتایا جاتا ہے اشتادیائی دنیا کے اتحاس میں پہلی کوشش تھی جب بھاشا کے الگ الگ کامپوڈنٹس کو انیلائز کیا گیا سائنٹیفک لائنز پہ یہ پہلی اور سب سے پرانی ڈسکرپٹو گرامر کی کتاب ہے اور لنگویسٹکس کے لیے بعد میں انسپریشن کا بھی سورس رہی ہے الگ الگ جگہوں کی بھاشا کو یہ ڈسکرائب کرتی ہے سنسکرت بھاشا کو سمجھنے کے لیے آرین لوگوں نے جو کی برامر سمیت اور اپنشت لکھتے تھے ان کے لیے بڑی ضروری تھی کہ پانے دوارہ بتائی ہوئی گرامر کو وہ اچھے سمجھ پائیں یہ ریزننگ اور آرٹسٹک ارینجمنٹ کو سمجھنے کے لیے اور انٹیلیکچول پاور کلٹیویٹ کرنے کے لیے مہتی مذہدار کتاب ہے انڈین انٹیلیجنس کا یہ بہت اچھا منفیسٹیشن ہے ایسا دنیا بر کے لوگ مانتے ہیں دو والیومز میں اس کا انگریزی ٹرانسلیشن لکھا گیا ہے اور اس کی سکولرشپ کی بہت بڑی پوزیشن ہے دنیا میں یہ کوئی پہلا آٹمٹ نہیں تھا سنسکرٹ گرامر کو ڈسکرائب کرنے کا لیکن اس سے پہلے سے ہوئے آٹمٹ پہ یہ بہت ہی بہتری تھی بیہا کرن کا یہ فاؤنڈیشن ہے جو کہ سنسکرٹ گرامرٹیکل ٹرٹیشن ہے اس کے بعد آٹھویں سے پندرویں شتابتی تک لوگ اسی پہ کمنٹری لکھتے رہے پانے ان کی کتاب پہ اشتہ ادھیائی میں جیسی بھاشا دیکھنے کو ملتی ہے وہ ایسی گریگ یا لائٹن میں کہیں نہیں ملتی ہے انڈین تھوٹ میں نون سیکرڈ باتوں کی یہ شروعات ہے تو اس سے جو ہے انڈین تھوٹ کے لنگویسٹک ایکسپریشن کی شروعات ہوتی ہے پانے نے ٹیکنیکل میٹا لینگویج جس میں کی سنٹیکس مورفالوجی اور لیکسکن آتا ہے اس کا استعمال کیا ہے یہ ایک سیریز آف میٹا رولز میں ارینج کیا گیا ہے جو جن میں سے کی کچھ ایکسپلیسٹلی بتائے گئے ہیں اور کچھ کو ڈیڈکشن سے سمجھنا ہے دو فنڈمنٹل پرنسپل پرنسپل ہیں جس پہ یہ میٹا لینگویج بیس ہے وہ ہیں نون ریڈنڈنسی یا پرنسپل آف ایکانومی اور دوسرا ہے نیسٹی آف در آل در رولز جو کہ اشتی آدھیای میں ہیں اشتی آدھیای میں 3959 سوتر یا رول ہیں جو کہ آٹھ چاپٹرز میں ہیں اور ہر ایک چاپٹر چار سیکشنز یا پد میں سب ڈیوائٹ کیا گیا ہے اشتی آدھیای ایک جنریٹیو اور ڈسکرپٹیو ٹیکسٹ ہے اس میں میٹا رولز کا کمپلکس یوز ہوا ہے ساتھی سار ٹرانسفورمیشن ریکرشن اور گرامر کا بھی بڑا کٹن یوز ہوا ہے اس طرح کا استعمال بعد میں ٹیورنگ مشین میں کیا گیا جو کہ ایک ایڈیلائز جو لوجیکل سٹرکچر کسی بھی کمپیوٹنگ ڈیوائس کا اسنشیلز میں ریڈیوز کر کے بتا دیتا تھا اسی طرح کا استعمال گرامر کا اشتی آدھیای میں ہوا ہے یہ انیلجی بنائی جا سکتے ہیں ان دونوں میں اشتی آدھیای پوری خود ایک لسٹ آف رولز لیکن یہ جو رول ہیں یہ بھی خود لسٹیں ہیں ورب کی سفکسس کی اور باقی چیزوں کی ان سب کی الگ الگ ہیڈنگز ہیں یہ ہیڈنگ بیہیویئر بتاتی ہیں اس آئیٹم کا جو اس کے اندر ہیں کونسٹیٹیوٹڈ ہیں یہ اشتادی ہے لیکن اس سے تھوڑی زیادہ کمپلکیٹیڈ ہے کیونکہ ایک آئیڈیا ایک رول میں جو ہے وہ دوسرے میں جا سکتا ہے یہ آگلے پیس میں جا سکتا ہے عام شبدوں کی کچھ الگ میننگ جو ایک چپٹر میں رول ہیں وہ دوسرے چپٹر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس طرح سے پانڈن نے ایک بریف اور دنس ورک بنایا ہے ایک لارج ارینجمنٹ ہے الگ الگ رول کا جو ہم لوگ کو سمجھنا پڑے گا پانڈن کا کام پوری طرح گرمیٹیکل لیکسکوگرافک کلچرل اور جیوگرافکل انفرنس سے دیکھا جا سکتا ہے جس طرح کی وہ کیابلری پانڈن استعمال کرتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ نورڈ ویسٹرن ارکمی تھے جس طرح کی نئے بھگوانوں کی وہ بات کرتے ہیں جیسے واسو دیو دھرم کی جو بات کرتے ہیں دھرم چرتی کی اوبزورف سطلو تیتری اپنی شدوالا اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ نورڈ ویسٹ پہ تھے ان کے اپنے جیون کے بارے میں کچھ زیادہ جانکاری نہیں ہے پتنجلی نے جو مہا بھاش رکھی تھی اس میں ان کی ماتا کا نام دکشی رکھایا پتنجلی پانڈن کو دکشی پتر بولتے ہیں کئی جگہوں پہ مہا بھاش میں پانڈن کی میٹرنل انکل جو تھے جن کا نام ویادی جانکاری نہیں ہے لیکن ان کا نام بولا جاتا ہے کہ پانی رہا ہوگا لیکن کافی لوگ اس بات کو نہیں مانتے ہیں رام بھد راچار ان کے پتا کا نام پنینا بولتے ہیں جس سے کہ پانڈن نام ڈرائیف کیا ہے انہوں نے ایسا مانا جاتا ہے کہ پانڈن گاندھار میں ہوا تھا مہا بھاش کو اگر مانے تو کہ سلاتورہ ان کی پیدا ہونے کی جگہ تھی اسٹادیائی میں سلاتورہ کا ذکر کیا گیا ہے وہ انسان نے ایک سٹاچو بتایا کہ سلاتورہ میں ہے جو پانڈن کا ہے سلاتورہ کو کچھ لوگ سلاتورگاؤں مانتے ہیں جو تکشلہ کے پاس ہے پنجاب میں پاکستان میں پانڈن کے ہزار سال بعد لکھی گئی کتاب پنچ تنتر میں ایسا کہا گیا ہے کہ پانڈن کو ایک شیئر دمارا تھا بھارت میں دوہزار چار میں پانچ روپے کے سٹامپ پہ پانڈن کی فوٹو لگائی گئی ان کا سمان کرنے کے لیے ایسا مانا جاتا ہے کہ جب نندہ لوگ انڈو گانگٹک پلینز میں راجہ تھے اس سمیں پانڈن پشک اللہ میں جنم ہوا تھا لیکن کس تاریخ کو ہوا تھا یہ بتا پانہ بہت مشکل ہے کلاسکل سنسکرط کو ڈیفائن کرنے کے لیے پانڈن اپنی گرامر کی شروعات کی تھی ویدک پیریٹ کے انت میں پانڈن رہتے تھے پشک اللہ وٹی میں اور تکشلہ کے ایریا میں کچھ ایمپورٹنٹ رول جن کو کی چندسی کہتے ہیں جو ہیمز میں جن کے بارے میں وید میں پتا چلتا ہے وہ بھی انہوں نے منشن کی ہے جس سے کی پتا چلتا ہے کہ ویدک سنسکرط ایگزیسٹ کرتی تھی لیکن کومپرہنسبل ہونے کے بعد بھی ارکی ایک سٹیج میں تھی پرانی تھی شروعاتی نیٹیو سٹیج میں تھی پانین یونانی شبد کا استعمال کرتے ہیں جس کا کی مطلب گریک فومن یا گریک الفابٹ اس سے ہم پتا کر سکتے ہیں کہ پانین کے سمائے کے رہے ہوں گے کچھ گریک لوگ یسے پرشین ایڈمیرل سکلاکس جو کہ کاریاندہ کا تھا وہ گاندھار میں تھا اس سمائے پرشین ایمپائر کا حصہ تھا گاندھار اور جب سکندر یہاں آیا تو وہ نام پرشین یون کی وجہ سے ان کے لٹرچر میں آگیا ہوگا اسی لئے یونانی شبد الگ سے استعمال کر کے پانچسو انیس بیسی میں ہی جب ڈرائیرز ایک بہیستون انسکرپشن میں ایسا لکھتے ہیں گاندھار میں تب سے اس لٹرچر میں آگیا ہوگا تو پانچن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے پانچن سکرائبز یا گروپ آف سٹوڈنٹز کی مدد سے لکھتے تھے اور لٹن نوٹس خود نہیں رکھتے تھے ایسا پتا چلتا ان نوٹ پارٹ سے جو استعمال کی جاتے تھے یہ رائٹنگ دوبارہ بھارت میں شروع ہوتی ہے برامی سکرپٹ میں تیسری بی سی میں اس سے پہلے پانچن کے سمیے پہ ارمی اور خروستی بھاشا یں گاندھار میں زیادہ پچھلی تھی آشتہ دھیائی کے آٹھ چپٹروں میں کئی طرح رولز کا ذکر کیا گیا ہے یہ رولز ہیں پہلا سمیگن جو کی ہوتا ہے ڈیفنیشن یہ سب سے بیسک ہے جیسے ہم لوگ کوئی شب لیتے ہیں جیسے وردھی اور اس کو ایک سپیشلائز میننگ دے دیتے ہیں جو کی صرف اشت آدھیائی کے ہی اندر اس کی میننگ ہو گیا جو رول ہم لوگ نے پڑھے ابھی تک وہ سم نی رول تھے عام شبد کو لے اس کو دوسرے میننگ دیکھ نا یہ سم یگن کی جیسے ہم لوگ بردھی کو میننگ دے دیتے ہیں گروت یا گین دوسرا نیم ہے بدھی یا جنرل رول یہ بتاتا ہے کہ سبسکرط اصلیت میں گوھار کیسے کرتی ہے یہ اس چیز کے لیے ہے کہ شبد بنتا کیسے ہے سندھی کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے ان سب کو سمجھانے میں مدد کرتے ہیں تیسرا ہے نیم یا exception یہ پہلے کے بنائے ہوئے ویدھی یا جنرل رول کو کونٹرڈکٹ کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے اس میں exception ہوتا ہے پرانے کسی اور چیز کی پروپٹی کسی دوسری چیز میں کوئی فیچرز جو دونوں میں سیم ہوتے ہیں ان کی بیاکھیا کرتا ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ اشتاد دیائی میں بہت سارے کمپلیکس نیم ہے جو کہ بہت سپیس فکٹمز میں کام کرتے ہیں تو جیسے سندھی کا نیم جس سے گچھتی اتی کو گچھتی اتی بولنا شروع کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں جڑ جاتے ہیں جیسے انت دیس کا نیم ہے جس سے جو آئی ہے وہ گچھتی کے انت میں بھی آتا ہے اتی کے شروعات میں آتا ہے تو ای جو ہے جو لانگ ای آئی وہ دونوں کے بیچ میں جوئننگ کا کام کرتا ہے سسٹم میں آنچ ہو ہے ادھکار یا گورننگ رول یہ وہ آئی ڈیا بتاتا ہے جو رول کو ایکسٹینڈ کر کے اسے فالو کرنے کی بات کرتا ہے یہ بتاتا ہے کہ کتنا لمبا ایک رول ایکسٹینڈ ہوتا ہے لیکن ایکسٹینشن کو جن پہ یہ ادھکار یا گورننگ رول لگتا ہے اس رینج کو بولتا ہیں انوبرتی اس کے بعد ہے پریبھاشا یا رول اف انٹرپٹیشن یہ دوسرے رول کو ایڈرس نہیں کرتا ہے لیکن جو آدمی وہ نیم پڑھ رہا ہے اس کو ایڈرس کرتا ہے یہ بتاتا ہے کہ کیسے سمجھے جائیں وہ نیم جو اس ٹیاتھی آئی میں لکھے ہو ہیں اس کے لیے ایک اگزامپل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے اگر ہم لوگ کھانے کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ مان لیتے ہیں کہ پیڑ سے ہر نکلنے والی چیز کھانا ہے ہر فل میں بیج ہوتے ہیں لیکن ویج نہیں ہوتے ہیں پھل ہوتے ہیں جیسے پیچ اور ٹماٹر لیکن ٹرنے پھل نہیں ہوتا ہے ٹماٹر ایک ویج بل ہے اس طرح ہم لوگ مانتے ہیں تو ادھیکال نیم اس میں کہے گا جتنے بھی نیم ہیں کھانے کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ کہیں ہاشا کہے گا ہم لوگ کو کلاسیفائی کر دینی چاہیے کیا کیا پیڑ میں سے آتی ہے تو ایک انٹویٹل کونسپ سمجھ میں آتا ہے جو ادھر اوبچکٹس پہ بھی ہم لوگ کو لگانا چاہیے پیڑوں سے نکلنے والی چیزوں کے بارے میں لیکن یہ اتنا ایک نیم ایک ایک سپشن ہے پرانے نیم کا انتدیس تو ہم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ٹماٹر بھی ایک طرح کا پھل ہے اس کی ویاکیا کر پانے کے لئے پانے کی اشتیاد دھیائی سے تین اور کتابیں جڑی ہوئی ہیں جو کہ شیو سوطر دھات اپت اور گنپت شیو سوطر جو ہے وہ فونیم نوٹیشنل سسٹم کے بارے میں بتاتی ہیں پہلی چودہ لائنے جو ہیں اشتیاد دھیائی سے پہلے خصوص میں یہ نوٹیشنل سسٹم جو ہے الگ الگ کلیسٹر آف فونیم جو سرو کرتے ہیں سپیشل رول مورفالجی میں سنسکت کی اور ریفر کیے جا رہے ہیں بار بار اشتیاد دھیائی میں ان کے بارے میں بات کرتا ہے ہر ایک کلیسٹر جو ہے اس کو پرتی ہار بولتے ہیں وہ ایک تمی آواز کے ساتھ ختم ہوتا ہے جسے کہ انبند بولتے ہیں جو کہ اٹ انڈیکس بھی کہا جاتا ہے یہ ایک سمبولک ریفرنٹ کی طرح کام کرتا ہے پوری لسٹ میں مین ٹیکسٹ میں یہ کلیسٹر انبندوں کے نام پہ یاد کیے جاتے ہیں اور الگ الگ گرامائٹیکل فنکشن ہیں سب کے دھات اوپت لیکسکون ہے سنسکرط بربل روٹس کا جو کی لگاتار انہرنٹ ہے اشتیاد دھیائی میں الگ الگ ان دس پریزنٹ سنسکرط کی انہوں نے اسے آرگنائز کر رکھا ہے تو پریزنٹ ٹینز میں ان کی روٹس گروپ کی رہی ہیں دس پریزنٹ ٹینز کلاس جو سنسکرط کی ہیں وہ ہیں بھو ادھیائے روٹ فل گریٹ ثیمات اد ادھیائے روٹ پریزنس جو ہوتی ادھیائے ری ڈوپلی کیٹی پریزنس دیو ادھیائے یا ثیمات پریزنس سو ادھیائے نو پریزنس دد ادھیائے روٹ زیرو گریٹ ثیمات پریزنس روٹ ادھیائے ن ان فکس پریزنس تان ادھیائے نو پریزنس قری ادھیائے خریب enrolled